ایڈیا کے حباب بھی ہیں یہ جو یہ پورشن ہے جس کو چاروں طرح سے خاردار تار سے جو ہے یہ اس کی باؤنڈز بنائی کی ہے یہ خواتین کے لیے ہے خواتین والا پورشن بھی میرا خیالہ بھی دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں بھر سکے اور اگر اوورال گراؤنڈ کی بات کریں تو اوورال گراؤنڈ کی بھی صورتحال اسی طرح سے ہے کہ اس وقت تقریباً تین بجنے والے ہیں اگر میں آپ کو ایکزیکٹ ٹائم بتاؤں تو ڈھائی بجیں ابھی دو بج کے تیس منٹ ہوئے ہیں اور ابھی تک گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے وہ متاثر کن نہیں ہے اسلام گل صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ چیئرمن بلاول بھٹو ساڑھے تین بجے جو ہیں جلسہ کا پہنچے گے اور ابھی جلسہ کا تقریباً ڈھائی بجنے ایک گھنٹہ ابھی بھی باقی ہے چیئرمن کے آنے میں گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں بھر سکا خواتین بھی بہت زیاد میں ابھی تک نہیں پہنچ سکی بہرحال نیچے جا کے خواتین سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ کب سے آئیم ہی ہے اور کہاں کہاں سے آئیم ہی ہے ناظرین جو خواتین کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اس رقمے میں اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پہ اور خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ متاثر خون نہیں ہے تقریباً تین بجنے والے آئیے بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے یہ آپ پی 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 کے جلسے میں دوسری جماعت کے جھنڈے لگائی جا رہے ہیں آپ کا بال بتاتے ہیں ابھی لگا لیں کام کر لیں پھر آپ کو انٹرویو دیں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیورنگ جلسے آپ کو کیا ضرورت میں شخص ہوئی یہ کرنے کی کیا آپ ان کے اتحادی تو نہیں ہے نسیلی جلسہ پیٹ اور پاکستان پپل پارٹی کی کلیبوریشن سے ہو رہا ہے اچھا یہ آپ لوگ ان کے پارنر ہیں پاکستان عوامی تحریکی یہ ریپریزنٹیشن کے نیتور پر لگا جا رہے ہیں تو آپ نے ٹائم سے لگانا تھا پہلے پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ اور پیپر پارٹی مل کے یہ کر رہی ہیں یہ جو جلسے ان کی کلیبوریشن سے ہیں دونوں جماعتوں کی ابھی آپ کا تو یہاں پہ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں عوام کیوں نہیں آسکی آپ لوگ خود ہی آجائے ہیں ہمارے کافلے بھی آ رہے ہیں کونکہ کلیبوریشن سے ہیں کونکہ ٹائم لی وہ انگیج ہو جائیں گے صحیح اور کب تک آ جائیں گے کوئی اگر اندازہ کیونکہ ایک بجے کا ٹائم تھا نہیں وہ تو جلسے کا ایسے ٹائم ابھی ایک بجے نہیں تھا ابھی جا کہہ رہے ہیں آپ کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ اندر بھی ہیں جیسے وہ ایم ایس اپ کا جھنڈہ لے گیا ہے پاکستان عوامی تریک کے جھنڈے اندر بجاہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ قواتین کی آمدرفس کا جاری ہے ساری اسلام علیکم بہن خیریہ سے ہیں کہاں سے آئیں آپ لاؤر سے ہی ہلکے کی ہیں آپ یہ ہے نی ایک سو سٹائیس کی ہیں نہیں ایک سو سٹائیس کی آپ لوگ لیٹ کیوں آ رہے ہیں مطلب کہ ایک بجے کا ٹائم تھا کوئی بھی نہیں آ رہا ابھی تو ہم پہلے سب سے پہلے آئے ہیں بھائی ہم ایک بجے کے جارہ بجے کے نکلے ہوئے ہیں گا ڈرائیور راستہ بغل گیا تھا گاڑی میں کافی افراد آئے ہیں کلے نہیں آئے ہیں ہم بڑی مشکل سے پہلے ہیں ہم پچیس لوگ ہیں پچیس لوگ آئے ہیں پچھے چھے گاڑیاں ہماری ہوئے ہیں گاڑیاں بھر کے آ رہی ہیں ابھی دیکھیں بھی تو جلسہ اس طرح سے بڑھنی سکا ابھی آ رہی ہیں نا پچھے گاڑیاں ہماری گاڑی بتا رہے ہیں کہ اب یہ آئیسہ ایسہ یہ سلسلہ جو ہے اس چروع ہو گیا ایسی صدی میں اتنی تھنڈ میں ہم آ رہے ہیں بلاول کی ہم جیالے ہیں بلاول کو ووٹ دیں گے بلاول کو پھر چھے تو آ رہے ہیں بھوکا تو نہیں دیں گے ختم بڑھاؤ بلاول ہم تمہارے ساتھ ہیں چلے چلے آپ پوری فیملی آئی میں ہیں محلے دار آئے ہیں محلے دار آئے ہیں السلام علیکم خیریہ سے ہیں دھیان سے دھیان سے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو میرے سے بولا نہیں جا رہا آسل علیکم آپ خیریہ سے ہیں کہاں سے آئی ہیں آپ آسل تاپ قنونی آسل تاپ قنونی کون لے کے ہیں آپ کو آپ لے کے آئی ہیں یہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں آسل اللہ علیکم مہنم مہنم کیا نام ہے آپ کا مہنور مہنور آپ کہاں سے آئی ہیں جی میں لہور سے آئی ہوں اسی ہلکے سے یا اسی ہلکے سے اسی ہلکے سے ابھی تک کیا آپ کی اپنا تیزیہ کیا ہے آپ آئی ہیں باہر سے پورا جلسہ کا دیکھ کے اچھا ماشاءاللہ اس طرح بڑی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے لوگوں میں بھی بہت زیادہ جوشو خروش ہے جو کہ کچھ سال نظر نہیں آیا تھا اور اس میں بہت زیادہ ایفرٹ پارٹی کی ہے پارٹی کے چیئرمن کی ہے ابھی عوام اس تعداد میں نہیں آ سکی آپ خود بھی دیکھ کے آئی ہوں گی کیا وجہ سمجھتی ہیں نہیں نہیں ابھی لوگ آ رہے ہیں ابھی آپ تھوڑا ویٹ کریں اور لیکن جو لوگ آئے ہیں آپ ان میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی پوٹینشل ہے جس تعداد میں ہونے چاہیے تھے کرسیاں جس تعداد میں لگی بھی ہیں اس تعداد میں ابھی لوگ اس طرح نہیں آ سکے ٹائم ایک بجے کا تین بجے لیں نہیں ٹائم اصل میں چار بجے کا ہے جی جی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لوگ آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اس پارٹی نے آج تک بہت قربانی آ دی ہیں آپ دیکھیں ان کے نانا کی قربانی کو یاد کریں ان کے دونوں ماموں کی شہادت کو دیکھتے ہیں ان کے والدہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں خود پونچی آواز میں لگے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن ابھی آہستہ آہستہ جلسہ گا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اب آم الناس جلسہ آنے کا سنگلہ جاری ہے سلام علیکم بین آپ خیریہ سے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے لاہور میں پیپل پارٹی کا جلسہ انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی واپس آ رہی ہے لاہور میں جو پیپل پارٹی کا وہ ختم کیا گیا تھا سسٹم انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لاہور کی عوام پیپل پارٹی کو کتنا پسند کرتی ہے پسند کرتی ہے یہاں آئی کیوں نہیں مطلب کہ یہ اتنا بڑا انتظام کرتی ہے آ رہے ہیں کافلے راستے میں یہ بھی پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ایک آدھے گھنٹے بعد پورا پندال کھول نظر آئے گا آدھے گھنٹے میں بلاول صاحب اسے سے لیٹ ہیں کہ ابھی تک پندال نہیں بڑھ سکا نہیں نہیں ان کا جلسہ ہی لیٹ شروع ہوگا تقریباً چار پانچ بجے آپ اسی ہلکے کی ہیں اسی ہلکے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس ہلکے سے بلاول فر انشاءاللہ باری اکثریت سے باری اکثریت سے انشاءاللہ بڑے اکثریت پاس ہم نے دیکھا یہاں پہ اس گراؤنڈ میں پیپل پارٹی جنڈے پیپل پارٹی زندہ ہو گیا جو کہتے تھے پیپل پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے یہ آج کا جرسہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ پیپل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا السلام علیکم آپ جو مرین ہیں کیا ہو گئے آج ہمارا دن عید کا دن ہے کیونکہ بلاول بٹو آ رہے ہیں بلاول بٹو آ رہے ہیں یہ خوشی ہے خوشی ہے خوشی بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد یہاں رکھی گئی تھی لیکن ہمارے دوسرے لوگوں نے تبجھوہ نہیں دی آپ بٹو آ رہے ہیں بلاول بٹو آ رہے ہیں ان خاتون کا جو شو جنون جو ہے وہ دیدنی ہے جہاں پہ آواز بہت اونچی ہے جس کی ہوئی سے آپ سے بات کرنا بڑا مشکل ہے اور بہتا خوشی رہا رہی ہے میں بینزیر کی ساتھی رہی ہوں صحابہ کے سمبلی میمبر ہوں اسلام آباد سے بڑا تعلق ہے اسلام آباد ظل ہے کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کی پریزنٹ واہ کیا بات ہے آج آپ بہت زیادہ جو ایکسائٹیڈ ہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے جگہ میں آپ ہی نظر آنے ہیں اس لیے کہ بلاول بٹو اپنی ماں کا اور شہیز اللہ فکار علی بٹو کا ویڈا لے کے چل پڑا ہے اور بلاول بٹو کے خاندان نے ثابت کیا کہ وہ حصل اقدار ہے کیونکہ انہوں نے ایک سپرستان دیا ہے ہمارے لیے قوم کے لیے و ہم کے لیے آپ کو لگتا کہ بلاول جیت جائیں گے انشاءاللہ ترہا جیتے گا ہم چطوائیں گے انشاءاللہ اب وہاں اس طرح ابھی تک نہیں آ سکی آئے کی لوریوں کو بری عادت ہے رات کو جاگنے کی دن کا سننے کی آئیں گے آپ کو لگتا ہے لوریوں رات لیٹ سوئے ہیں نکلیں گے لوریوں بڑے جوڑ سے نکلیں گے چلے کدر آئے ہو کہاں ہیں آپ اتھے آئے ہو یہاں کیا ہو رہے ہیں بٹو را جلسہ ہندہ پر ہے کس کا جلسہ ہو رہے ہیں بلاول پوٹو دا بلاول پوٹو کونے چیرمین تیردی پالٹی کا چیرمین جا وار